دماغ کی تمام کمزوریوں کو ہمیشہ قلیہ ختم کر دیتا ہے نظر اگر کمزور ہے تو اس کو فائدہ پچھا کے یقین کریں اگر آپ مسلسل تین چار مینے کھائیں تو آپ کا چشمہ اتر سکتا ہے بھولنے کی عادت یعنی نسیان جو ہے اس کو ختم کرتا ہے پرانے سے پرانے نزلہ زکام ریشہ کو اڑا کر رکھ دیتا ہے قرآن حفظ کرنے والے حضرات جو ہیں یا دماغی کام کرنے والے حضرات جو ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں مکرر ہیں درس نظامی کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک تحفہ خاص ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے چینل حکیم لائرلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہو میرا عظم آسان سستہ اور سو پٹسنٹ کام کرنے والے نسخہ ناظر کرام جو آج کا موضوع ہے وہ دماغ کی کمزوری کسی بھی قسم کی کمزوری ہو اس کو کام کرتا ہے نظر کی بحالی کو درست کرتا ہے دائمی نزدہ ذکام کا ستیہ ناز کرتا ہے نسیان اور ہر طرح کی دماغی اور اصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے دماغ کو مضبوط اور کمپیوٹر کی طرح تیز بناتا ہے ناظر کرام جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بروقت آپ تک رسائی ہو سکے اور اس نسخے کو بہت زیادہ شیئر کریں کمیٹ سیکشن میں اپنی کمیٹ کا اظہار بھی ضرور کریں ناظر کرام نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں دھنیہ کی گری دھنیہ کا مغز جو ہے ایک سونخ دو استخدوس تین برہمی بوٹی چار بادام پانچ پانچ قسم کی بوٹی ہیں ہر ایک پچاس گرام لینی ہے چھٹی چیز ہے خشخاش یہ آپ نے لینی ہے ستر گرام ساتھوی چیز ہے کالی مرچ یہ آپ نے لینی ہے پندرہ گرام اب آپ نے مصری لینی ہے ایک سو پچیس گرام تمام چیزوں کو باری کوٹ لیں یہ کھٹا کر کے کوٹ لیں الگ الگ کوٹ لیں اور اس کے بعد تمام آٹھ کی آٹھ بوٹیوں یہ آٹھ بوٹیوں کو باری کپڑے میں چھان کے کسی جگہ محفوظ کرنے اس کا استعمال نوٹ فرما لائے ناظرین ایک کھانے کا چمچ جسے ہم چاول کھاتے ہیں وہ چمچ صبح نہار مو اور شام کے کھانے سے دو گھنٹے پہلے یعنی کہ بارہ گھنٹے کا گیپ ہو جائے دونوں ٹیم ایک گلاس سردیوں میں گرم دوسر سے اور گرمیوں میں ٹھنڈے دوسر سے ایک گلاس سے مسلسل جو ہے نہ کم سے کم ایک مہینہ یا چالیس دن ضرور استعمال کریں کمزوری اگر زیادہ ہو تو اس کا استعمال آپ دو ماہ بھی کر سکتے ہیں کتہ ہی سائٹ ایفکٹ سے پاک ہے مزے دار اور لذیذ نسکہ ہے کھاتے چلے جائیں دل نہیں بڑھتا لیکن ایک چم مجھ سے زیادہ نہ کھائیں بڑا چم مجھ سے اس کے جو فوائدیں بے شمار ہیں دماغ کی تمام کمزوریوں کو ہمیشہ قلیے ختم کر دیتا ہے نظر اگر کمزور ہے تو اس کو فائدہ پچھا کے یقین کریں اگر آپ مسلسل تین چار مہینے کھائیں تو آپ کا چشمہ اتر سکتا ہے بھولنے کی عادت یعنی نسیان اس کو ختم کرتا ہے پرانے سے پرانے ندلہ زکام ریشہ کو اڑا کر رکھ دیتا ہے قرآن حفظ کرنے والے حضرات جو ہیں یا دماغی کام کرنے والے حضرات جو ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں مکرر ہیں درس نظامی کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک تحفہ خاص ہے تو یہ نسخہ جو ہے آپ ضرور بنائیں بنانے میں آسان ہے سستہ ہے اور بہترین نزرچ دیتا ہے آسابی اور پٹھوں کی کمزوری کو بھی دور کرنے میں لا جواب کام کرتا ہے ایک بار اسے استعمال تو کریں انشاءاللہ آپ کی زمانے سے ماشاءاللہ اور سبحاناللہ کے لعبہ کچھ نہیں نکلے گا جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تنظرستی پائیں بشرت زندگی آنے والی کسی بھی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ